لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لکھی اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے آٹھویں بھاگ کے بارہویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ہے آج سے کل آٹھ دس دن پہلے مایہ رانی اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کہ جس کا کچھ حساب نہیں وہ جیتے جی اپنے کو مردہ سمجھنے لگی تھی راجہ گوپال سنگھ کے چھوٹ جانے کا ڈر چنتہ بیچینی اور گھبرہات نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا تھا یہاں تک کہ راجہ بیریندر سنگھ کے پکش والوں اور کملنی کا دھیان بھی اس کے دل سے جاتا رہا تھا جن کے لیے سیکڑوں اٹک ناٹک اسے رچنے پڑے تھے اور دھیان تھا کیول گوپال سنگھ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ گوپال سنگھ کا اصل بھید ریایہ کو معلوم ہو جائے اسی سوچ نے اسے بیکار کر دیا تھا مگر آج وہ بھوتناتھ کی بدولت اپنے کو ہر طرح سے بے فکر مانتی ہے آئی ہوئی بھلا کو ٹلا سمجھتی ہے اور اسے وشواس ہے کہ اب کچھ دن تک چین سے گزرے گی اب اسے کیول یہی فکر رہ گئی کہ کون اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ کے ہاتھ سے تلس میں ٹوٹنے نہ پاوے اور کملنی کو جو یہاں کا بہت کچھ حال جانتی ہے اور ان دونوں کماروں سے ملی ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح گرفتار کرنا یا مار ڈالنا چاہیے جس میں تلس میں توڑنے میں وہ ان دونوں کماروں کو مدد نہ پہنچا سکے وہ سمجھتی ہے کہ اس سمائے کےول اس تلسم کی بدولت ہی ہر ایک پر میں اپنا رواب جمع سکتی ہوں اور بڑے بڑے مہاراجوں کے دل میں بھی ڈر پیدا کر سکتی ہوں اتنا ہی نہیں بلکہ جو چاہے کر سکتی ہوں اور جب تلسم ہی نہ رہے گا تو میں ایک معمولی زمیدار کے برابر بھی نہ سمجھی جاؤں گی اتیادی واسطہ میں مایہ رانی کا سوچنا بہت ٹھیک تھا لیکن پھر بھی آج اس کا دماغ پھر آسمان پر چڑھا ہوا ہے بھوتناتھ ایسا ای آر پا کر وہ بہت پرسند ہے اور اسے نشچہ ہے کہ میں جو چاہوں گی کر گزروں گی ہاں لادلی کے چلے جانے کا اسے سرور بہت بڑا رنج ہے جس سمائے آجائے اب گھر کی تالی لے کر بھوتناتھ اس سے بیدہ ہوا اس سمائے رات بہت کم واقعی تھی اور مایہ رانی رات بھر کی تھکی اور جاگی ہوئی تھی اس لئے چار پائی پر جاتی ہی سو گئی اور پہر بھر دن چڑھے تک سوئی رہی جب دھنپت نے آ کر جگایا تو اٹھی اور معمولی کاموں سے چھٹی پا کر ہنسی دل لگی میں اس کے ساتھ سمائے بتانے لگی دن تو ہنسی دل لگی میں بیٹ گیا مگر رات کو اس نے آشچر جنگ گھٹنا دیکھی جس سے وہ بہت پریشان اور دکھی ہوئی آدھی رات جا چکی ہے مایہ رانی اپنے کمرے میں جو قیمتی چیزوں سے بھرا تھا خوبصورت جڑاؤ پائیوں کی مسہری پر گاڑی نیند میں سوئی ہوئی ہے کمرے کے باہر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نوجوان اور کم سے لونیاں پہرہ دے رہی ہیں جس سمائے سونے کے ارادے سے پلنگ پر جا کر مایہ رانی نے آنکھیں بند کی اس سمائے کے ولی ایک بلوری ہانڈی کے اندر خوشبوتار تیل سے بھرے ہوئے بلوری گلاس میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بھڑکایا ہوا تھا مگر اس سمائے نہ جانے وہ روشنی کیوں گل ہو گئی تھی اور کمرے کے اندر اندکار ہو رہا تھا مایہ رانی ادیپی رانی نوجوان اور ہر طرح سے سکھیا تھی مگر اس کی نیند بہت ہی کچھی تھی ذرا کھٹکا پاتے ہی وہ اٹھ بیٹھتی تھی اس سمائے بھی ادیپی وہ گہری نیند میں سوئی تھی مگر شیشے کے ایک شمادان کے ٹوٹنے اور جھنناٹے کے آواز آنے سے چونک کر اٹھ بیٹھی کمرے میں اندکار دیکھ وہ چار پائی سے نیچے اتری اور ٹٹولتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی اگر دروازہ کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ اس میں تعلہ لگا ہوا ہے یہ عدبت معاملہ دیکھ وہ بہت گھبرائی اور ڈر کے مارے اس کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا ہاں ایسا کیوں ہوا اس کمرے کے اندر کون آیا جس نے دروازے میں تعلہ لگا دیا کیا باہر پہرہ نہیں پڑتا ہے ضرور پڑتا ہوگا پھر بینہ اطلاع کیا اس کمرے کے اندر آنے کا ساہس کس کو ہوا اگر کوئی آیا ہے تو اوش ابھی اس کمرے کے اندر ہی ہے کیونکہ دروازے میں ابھی تک تعلہ بند ہے کیا یہ کام دھنپت کا تو نہیں مگر اتنا بڑا حوصلہ وہ نہیں کر سکتی ایسے ایسے سوچ وچار نے مایہ رانی کو گھبرا دیا وہ یہاں تک ڈری کہ مو سے آواز نکالنا مشکل ہو گیا اور وہ اپنی لونڈیوں کو پکار بھی نہ سکی انت میں وہ لاچار ہو کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو کی بوندیں ٹپکانے لگی اتنے ہی میں پیر کی آہٹ جان پڑی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اس کمرے کے اندر ٹہل رہا ہے اب مایہ رانی اور بھی ڈری اور دروازے سے کچھ ہٹ کر دیوار کے پاس چپک گئی صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی پیر پٹکتا ہوا کمرے میں گھوم رہا ہے مایہ رانی یدیپی دیوار کے ساتھ دپکی ہوئی تھی مگر پیر پٹک کر چلنے والا آدمی پل پل میں اس کے پاس ہوتا جاتا تھا انت میں ایک مضبوط ہاتھ نے مایہ رانی کی کلائی پکڑ لی مایہ رانی چلا اٹھی اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے جس نے کلائی پکڑی تھی مایہ رانی کے گال پر زور سے ایک تماشہ مارا جس کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہو شکر زمین کی اون جھگ گئی اس آدمی نے اپنی بغل سے چور لالٹین نکالی جس کے آگے سے ڈھککن ہٹاتے ہی کمرے میں اجالہ ہو گیا اس سمائے یا دی مایہ رانی ہوش میں آ جاتی تو بھی اس آدمی کو نہ پہچان سکتی کیونکہ وہ اپنے موہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھا اس کمرے کے چاروں طرف کی دیوار آبنوس کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور اس پر اتمریت سے پالش کی ہوئی تھی پلنگ کے پائے تانے کی طرف دیوار میں ایک آدمی کے گھسنے لائے کے راستہ ہو گیا تھا ارتھات لکڑی کا تختہ پلی کی طرح گھوم کر بغل میں ہٹ گیا تھا اس آدمی نے بے ہوش مایہ رانی کو دھیرے سے اٹھا کر اس کی چار پائی پر ڈال دیا اس کے بعد کمرے کے دروازے میں جو تالہ لگا ہوا تھا کھول کر اپنے پاس رکھا اور پھر پائے تانے کی طرف جا کر اسی درار کی راہ دیوار کے اندر گز گیا اس کے جانے کے ساتھ ہی لکڑی کا تختہ بھی برابر ہو گیا گھنٹے بھر کے بعد مایہ رانی ہوش میں آئی اور آنکھ کھول کر دیکھنے لگی مگر ابھی تک کمرے میں اندھیرہ ہی تھا ہاتھ سے ٹٹول نے اور جاچنے سے معلوم ہو گیا کہ وہ چار پائی پر پڑی ہوئی ہے ڈر کے مارے دیر تک چار پائی پر پڑی رہی جب کسی کے پیر کی آہت نہ معلوم ہوئی تو جی کڑا کر کے اٹھی اور دروازے کے پاس آئی کنڈی کھلی ہوئی تھی جھٹ دروازہ کھول کر کمرے کے باہر نکل آئی کئی لونڈیوں کو ننگی تلوار لیے دروازے پر پہرہ دیتے پایا اس نے لونڈیوں سے پوچھا کمرے کے اندر کون گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے تاجب کے ساتھ کہا کوئی نہیں لونڈیوں کے کہنے کا وشواہ سمایارانی کو نہ ہوا وہ دیر تک کن لوگوں پر غصہ کرتی اور بکتی جھکتی رہی اسے شک ہو گیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دغا کی اور کل لونیاں دشمنوں سے ملی ہوئی ہیں مگر قصور ثابت کیے بنا ان سبھی کو سزا دینا بھی اس نے اچتنا جانا ڈر کے مارے مایارانی اس کمرے کے اندر نہ گئی باہر ہی ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر اس نے بچی ہوئی رات بتائی رات تو بیٹھ گئی مگر صبح کی سفیدی نے آسمان پر اپنا دکھلا بھی نہیں جمایا تھا کہ ایک مالن کا ہاتھ پکڑے دھن پتا پہنچی اور مایارانی کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ تاجب کے ساتھ بولی اس سمعے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں مایارانی گھبرائی ہوئی آواز میں کیا کہوں آج ایشور نہیں میری جان بچائی نہیں تو مرنے میں کچھ باقی نہ تھا دھن پت تاجب کے ساتھ چونک کر سو کیوں مایارانی پہلے تو یہ کہو کہ اس مالن کو قیدیوں کی طرح پکڑ کر یہاں لانے کا کیا سبب ہے دھن پت نہیں میں پہلے آپ کا حال سن لوں گی تو کچھ کہوں گی مایارانی نے دھیرے دھیرے اپنا پورا حال وستار کے ساتھ دھن پت سے کہا جسے سن کر دھن پت بھی ڈری اور بولی ان لونیوں پر شک کرنا مناسب نہیں ہے ہاں جب اس کمبخت مالن کا حالہ آپ سنیں گی جسے میں گرفتار کر کے لائی ہوں تو آپ کا جیوش دکھے کا اور اس پر شک کرنا بلکہ یہ نشچے کر لینا انوچتنا ہوگا کہ یہ دشمنوں سے ملی ہوئی ہے یہ لونیاں جن کے سپرد پہرے کا کام ہیں اور جن پر آپ شک کرتی ہیں بہت ہی نیک اور ایماندار ہیں میں ان لوگوں کو اچھی طرح آزما چکے ہوں مایارانی خیر میں اس وشائے میں اچھی طرح سوچ کر اور ان سب ہی کو آزما کر نشچے کروں گی تم یہ کہو کہ اس مالن نے کیا قصور کیا ہے یہ تو اپنے کام میں بہت تیز اور ہوشیار ہے دھن پت ہاں بھاگ کی درستی اور گل بوٹوں کو سوارنے کا کام تو یہ بہت ہی اچھی طرح جانتی ہے مگر اس کا دل نکیلے اور وشیلے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے آج رات کو نین نہ آنے اور کئی طرح کی چنتہ کی قرن میں چار پائی پر آرام نہ کر سکی اور یہ سوچ کر باہر نکلی کہ باغ میں ٹہل کر دل بہلاؤں گی میں چپچا باغ میں ٹہلنے لگی مگر میرا دل طرح طرح کی وچاروں سے کھالی نہ تھا یہاں تک کہ سر نیچہ کی یہ ٹہلتے میں ہمام کے پاس جا پہنچی اور وہاں انگور کی ٹٹی میں پتوں کی کھڑکڑا ہٹ پا کر گھبڑا کے رک گئی تھوڑی دیر میں جب چٹکی بجانی کی آواز میرے کان میں پڑی تب تمہیں چونکی اور سوچنے لگی بے شک یہاں کچھ دال میں کالا ہے مایا اس سمیے تو انگور کی ٹٹی سے کتنی دور اور کس طرف تھی دھن پت میں ٹٹی کے پورا طرف پاسی والی چمیلی کی جھاڑی تک پہنچ چکی تھی کین تو جب پتوں کی کھڑکڑا ہٹ سنی تو رک گئی اور جب چٹکی کی آواز کانوں میں پڑی تو جھٹ جھاڑی کے اندر چھپ گئی اور انگور کی ٹٹی کی طرف دھیان دے کر دیکھنے لگی یہ دپی رات اندھیری تھی مگر میری آنکھوں نے چٹکی کی آواز کے ساتھ ہی دو آدمیوں کو ٹٹی کے اندر گھستے دیکھ لیا مایا رانی چٹکی بجانے کی آواز کہاں سے آئی تھی دھن پت انگور کی ٹٹی کے اندر سے مایا رانی اچھا تب کیا ہوا دھن پت میں زمین پر لیٹ کر دھیرے دھیرے ٹٹی کی طرف دھسکنے لگی اور اس کے بہت پاس پہنچ گئی اندر میں کسی کی آواز بھی میرے کان میں پڑی اور میں دھیان دے کر سننے لگی باتیں دھیرے دھیرے ہو رہی تھیں مگر میں بہت پاس پہنچ جانے کے قارن ساف ساف سن سکتی تھی سب سے پہلے جس کی آواز میرے کانوں میں پڑی وہ یہی کمبخت مالن تھی مایا رانی اچھا اس نے کیا کہا دھن پت اس نے اتنا کہا کہ میں بڑی دیر سے تم لوگوں کی راہ دیکھ رہی ہوں اس کے جواب میں آئے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا بے شک تُو نے اپنا وعدہ پورا کیا جس کا انعام میں اسی سمیہ تجھے دوں گا مگر آج کسی قرن سے کملنی یہاں نہ سکی ہم لوگ کیول اتنا ہی کہنے آئے ہیں کہ کل آدھی رات کو آج ہی کی طرح پھر چور دروازہ کھول دیجیو تجھے آج سے زیادہ انعام دیا جائے گا یہ کمبھکت بہت اچھا کہہ کر چپ ہو گئی اور پھر کسی سے بات چیت کی آواز نہ آئی تھوڑی دیر میں ان دونوں آدمیوں کو انگور کی ٹٹی سے نکل کر دکھن کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا انہیں کے پیچھے پیچھے امالن بھی چلی گئی اور میں چپ چاپ اسی جگہ پڑی رہی مایہ رانی تم نے گل مچا کر ان دونوں کو گرفتار کھو نہ کیا دھنپت میں یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ یاد دونوں آدمی گرفتار ہو جائیں گے تو کل رات کو اس باغ میں کملنی کا آنا نہ ہوگا مایہ رانی ٹھیک ہے تم نے بہت ٹھیک سوچا ہاں تب کیا ہوا دھنپت تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھی اور پیچھے کی طرف لوٹ کر باغ میں ہوشیاری کے ساتھ ٹہلنے لگی آدھی گھڑی نہ بیتی تھی کہ یہ مالن لوٹ کر آپ کے دیرے کی طرف جاتی ہوئی ملی میں نے جھٹ اس کی کلائی پکڑ لی اور یہ دیکھنے کے لیے دروازے کی طرف گئی کہ اس نے دروازہ بند کر دیا یا نہیں وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ بند پایا تب اس کمینی کو لیے ہوئے میں آپ کے پاس آئی مایہ رانی مالن کی طرف دیکھ کر کیوں ری تجھ پر جو کچھ دوش لگایا گیا ہے وہ سچے یا جھوٹ مالن نے مایہ رانی کو کچھ بھی جواب نہ دیا تب مایہ رانی نے پہرہ دینے والی لونیوں کی طرف دیکھ کے کہا آج رات کو تم لوگوں کی مدد سے اگر کملنی گرفتار ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سمجھوں گی کہ تم لوگ بھی اس مالن کی طرح نمک حرام ہو کر دشمنوں سے ملی ہوئی ہو پہرہ دینے والی لونیوں نے مایہ رانی کو دندوت کیا اور ایک نے کچھ آگے بڑھ کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا بے شک آپ ہم لوگوں کو نیک اور ایماندار پاویں گے دھنپت کی طرف اشارہ کریں گے آپ کی بات سے نشچے ہوتا ہے کہ آج رات کو کملنی جی اس باغ میں ضرور آویں گے اگر ایسا ہوا تو ہم لوگ انہیں گرفتار کی بنا قدا پی نہ رہیں گے مایہ رانی نے کہا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے میں خود بھی اس کام میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گی اور آدھی رات کے سمجھ اپنے ہاتھ سے چوڑ دروازہ کھول کر اسے باغ کے اندر آنے کا موقع دوں گی دیکھو ہوشیار اور خبردار رہنا یہ بات کسی کے کان میں نہ پڑھنے پاویں ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن کھتری کی لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے آٹھویں بھاگ کا بارہوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اسی کے ساتھ ہی چندرکانتہ سنتتی کا آٹھوہ بھاگ سماپت ہوتا ہے